تو ان چیزوں کا حصول تو فرض عین ہے نا اگر اللہ کی محبت پیدا کرنا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق کا ملنا شرط پر تصویر ہو تو نماز کا حکم اگر شرط میں تصویر ہو تو اس سے نماز ہو جائے گی محمد صالح گھوٹکی سے اگر شرط پر سامنے کی جانب جاندار کی تصویر ہے چہرے کی تصویر ہے چاہے جانور کی ہو یا انسان کی اور وہ تصویر بلکل واضح نظر آ رہی ہے زمین پر رکھے ہو تو اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو بھی نظر آتی ہو بلکل واضح تصویر ہو تو پھر اس میں نماز مکروح تحریمی ہے نماز واجب العادہ ہے اس میں نماز نہیں ہوگی یعنی اس معنی میں نہیں ہوگی کہ دوبارہ لوٹانا واجب ہو جائے گا امام سے چپ قلش ہو تو کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اگر کوئی آدمی اپنے محل لے کے امام سے کسی ذاتی ناراضی کی وجہ سے ناراض ہے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے ابو حکمت کشمیر سے دیکھیں فرض نماز جماعت سے چھوڑنا جائز نہیں ہے محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے چاہے امام آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے امام سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں امام سے تعلقات خراب ہونے کی سزا اپنے آپ کو دینا اور جماعت کی نمازیں چھوڑ دینا اور شریعت کا حکم چھوڑ دینا یہ کہاں سے جائز ہے تو امام پسند آئے نہ آئے آپ نے مسجد کے محلے میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنی ہے قوضہ نماز مسجد میں پڑھنا قوضہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے کیا قوضہ نمازیں مسجد میں ادا کرنا جائز ہیں سنہ اللہ سے جی بالکل جائز ہے جب چاہیں پڑھ لیں مکرو وقت نہیں ہونا چاہیے سورج نکلتے ہوئے سورج جب بالکل سر پہ ہو جب زوال کا وقت اور سورج جب غروب ہونے لگے تو نکلتے ہوئے بھی تقریباً دس پندرہ منٹ کا وقفہ رکھیں غروب ہوتے ہوئے بھی اس کے علاوہ جب چاہیں پڑھیں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں بھی البتہ فجر کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد اگر قضہ پڑھنی ہو تو پھر گھر میں پڑھیں کیونکہ مسجد میں نماز کے بعد آپ پڑھیں گے لوگوں میں تشویش ہوگی بندہ کر کیا رہا ہے اس وقت تو نوافل جائز نہیں ہے تو یہ کیا کر رہا ہے لوگ پوچھیں گے آپ ان کو بتاؤ گے میں قضہ پڑھ رہا ہوں تو گناہ کا اظہار ہوگا اس لیے قضہ نماز اگر پڑھنی ہونا فجر یا اثر کے بعد تو پھر گھر میں تو پڑھیں مسجد میں پھر نہ پڑھیں باقی وقت میں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں خواتین ڈینٹس کا مردوں کا علاج کرنا خواتین ڈینٹس اگر کسی ہسپٹل میں کام کریں جہاں انہیں مرد اور عورت دونوں کا علاج کرنا پڑے تو ان کی انکم حلال ہوگی یا حرام انکم تو دیکھیں حلال ہوگی کیونکہ وہ دانتوں کے علاج کی ہے باقی اس میں ایک عورت کے لیے کسی میل کا علاج کرنا دانتوں کا بلکل ناجائز ہے حرام ہے اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی وجہ واضح ہے کہ پورے دانت کے موں میں گھسکے علاج ہو رہا ہوتا ہے بڑی ہی بیغیرتی ہوتی ہے ڈینٹس ہسپٹل میں جو ہم نے دیکھی ہے مریض تو بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے وہ تو ہسپٹل میں گیا اب اس کو تو جہاں مردی وہ بھیج دے وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فیمیل میرے لیے میل کا اندزام کرو لیکن فیمیل ڈاکٹر مجبور نہیں ہوتی اس کے تو دانت میں درد ہو رہا ہے وہ تو مجبور ہے دانت سے مرا جا رہا ہے بعض دفعہ انسان کا اثر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو کہہ دے یا ہسپٹل کی اندزامیں کو کہہ دے کہ میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو تو پھر تو اس پر واجب ہے کہ وہ میل ڈاکٹر کا انتظام کروا ہے پیشنٹ فی میل سے علاج نہ کروا ہے یعنی دانتوں کا وجہ اس کی واضح ہے کہ وہ بلکل ایسے نا موہ کے قریب آکے پورا اندر گسرے اس سے زیادہ مرد اور عورت کا اختلاط ممکن ہی نہیں ہے لیکن عام طور پر شنوائی ایک نورمل آدمی کی جو زیادہ پاور فل نہ ہو اس کی شنوائی ہوتی نہیں ہے ہسپتالوں میں میل ڈاکٹر کا انتظام کرو تو اسپتال والے بولیں گے پتلی گلی سے نکل یہاں سے ہم تیرے لیے الگ سے میل کا انتظام کریں اور تیری بیوی کے لیے فی میل کا اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس تو اس لیے پیشنٹ کے لیے تو کسی حد تک مجبوری ہے وہ درد ہو رہا ہے اس کو مجبور ہے کوئی دوسرا ہسپٹل نہیں ہے تو اس میں بھی پھر اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ایک دفعہ کم از کم بول لے میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو پھر مجبوری ہے لیکن پھر وہ ہے کہ وہ علاج ہی کو فوکس کرے اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے لیکن لیڈی ڈاکٹر بہرحال مجبور نہیں ہوتی تو اس کے لیے بالکل ناجائز ہے کہ وہ میل پیشنٹ کا علاج کرے دانتوں کا لیکن دیکھیں یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں جن کی نظر میں اللہ کی کوئی ویلیو ہے آج کل جو ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان میں لیبرالزم اتنا پھیل گیا ہے کہ میڈیکل سائنس کی اہمیت ہے ان کے دل میں پیسے کی بھی ہے اللہ تو ڈشنری سے نکال دیا ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کون ہے چھوڑو یار یہ مولویوں کی باتیں دخیہ نوسی ترقی کرو دانت کا علاج کرو میلو فی میلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اور اس میں جو ہے نا وہ مجھے یاد آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا وَتَّقَضْ تُمُوهُ وَرَاَكُمْ ذِهْرِيَا قوم نے ان سے شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا نا ناپتول میں کمی نہ کرو تو انہوں نے کہا بھئی تم عبادت کرو اللہ اللہ کرو تم کیا فضول باتیں کرتے ہو ہمارے سامنے تو تم ہمارے قوم کے ہو اس لئے ہم نے برداشت کیا ہے تو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں قوم کا تو پھر بھی خیال ہے اللہ کا بلکل بھی خیال نہیں ہے اور تم نے اللہ کو تو پیچھے پھیک دیا ہے بلکل اپنی پیٹ کے پیچھے مسترد کر دیا ہے تو آج ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا غریب طبقہ پھر بھی کسی درجہ میں اللہ کو مانتا ہے آپ اس کے سامنے اللہ کی بات کہنے ڈر جائے گا ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا جو ہمارے سائنسدان بن رہے ہیں اور جو ہمارے ہاں ڈاکٹر بن رہے ہیں جو زیادہ ہے یا پیسہ جس کے پاس زیادہ آ گیا سب کی بات نہیں کر رہا خیر بالے لوگ بھی الحمدللہ ڈاکٹروں میں ہم نے خود دیکھے ہیں سائنسدانوں میں جو ملک کے سائنٹسٹ ہیں ان میں ہم نے دیکھے ہیں اور تاجروں میں بھی دیکھے ہیں لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جب پیسہ آیا ایجوکیشن آئی تو اللہ کی اللہ تو ان کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا اللہ کی ان کو بتایا جائے یہ پردہ فرض ہے اور یہ یہ فرض ہے تو کہتے ہیں بھستے ہیں ٹھٹھے مارتے ہیں کہ بھئے کیا مولویوں کی باتوں میں پڑے دیو تو اس لیے میں لیڈی ڈاکٹروں سے کہتا ہوں جو ڈینٹسٹ ہیں آپ مردوں کا علاج کریں اگر قیامت قائم نہیں ہوئی اور مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر قیامت قائم ہوئی اور خدا نے حساب لیا کہ اس تنی بڑی بے شرمی اور بےہدگی آپ نے کیا سوچ کے کیے تو پھر آپ تیار رہے ہیں اس عذاب کے لیے خدا آپ کو میڈیکل سائنس کی وجہ سے نہیں بخشے گا خدا سب سے پہلے اپنے حکام دیکھے گا میرے حکام کو فالو کیا یا نہیں کیا تو انسانیت کی جان بچانا بھی بہت بڑی عبادت ہے لیکن شریح حدود میں رہ کے ہاں کہیں مجبوری ہو پیشنٹ تڑا پرائے اور کوئی میل ڈاکٹر کا انتظام ہی نہیں ہو رہا پھر ایک مجبوری کے حکام بہرحال الگ ہوتے لیکن نورملی عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے اور ہمارے جو لیبرل لوگ ہیں آج کل براؤٹ مائنڈڈ بھی بہت ضرور سے زیادہ بن چکے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں میں جانتا ہوں گھروں کے حالات میں آپ کو بدگمان نہیں کر رہا آپ کی کوئی بیوی اگر لیڈی ڈاکٹر ہے مردوں کا علاج کرتی ہے میں بدگمان نہیں کر رہا لیکن میرے پاس معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں اچھی اچھی عورتیں میل کا علاج کرتے کرتے گھز گئی ہیں یعنی اس کے موں کے اندر گھز گئی ہیں وہ اور بھاگ گئی ہیں گھروں سے اور مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری بیوی کیا کر رہی ہے اور بہت سے میل ڈاکٹر خوبصورت لڑکیوں کا علاج کرتے کرتے زانی بن گئے ہیں صبح و شام لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں ان کی بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور جب یہ بغیرتی کا میار تھوڑا اور زیادہ اوپر ہوتا ہے تو پھر مرد کو پتہ بھی ہوتا ہے میری بیوی کیا کر رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں کمائی آ رہی ہے آنے دو اور عورت کو پتہ ہوتا ہے میرا شوہر صبح و شام کیا کچھ زنا کر رہا ہے کوئی بات نہیں پیسہ آ رہا ہے آنے دو تو یہ بغیرتی کے الحمدللہ ٹاپ لیول پہ ہماری قوم جس طرف جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں دس پندرہ سال میں بغیرتی انشاءاللہ یہ میں انشاءاللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں یہ عروج پر ہوگی تو اس لیے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے لیڈی ڈاکٹر سے ویسے علاج کرانا اس میں تو انسان ریزرو ہوتا ہے وہ ادھر بیٹھی ہیں آپ ادھر بیٹھیں یہ جو آج کل سیٹ اپ چل نکل ہے نا ڈینٹس کا یہ تو بہت ہی خطرناک ہے بلکل ڈینٹس لیڈی ہے وہ آپ کے بلکل اس کے یعنی قریب آ کے آپ کے موں کے قریب آ کے آپ کا علاج کر رہی ہوتی ہے تو اور پھر اس پہ واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ وہ تو اتنے عرصے سے علاج کر رہی ہے وہ تو کسی فتنے میں مفتلا نہیں ہوئی دیکھیں فتنے میں مفتلا ہونے کے لیے ٹائم نہیں لگتا پہلی بات تو یہ دوسرا ہر وہ چیز جو فتنے کا ذریعہ ہے اس ذریعے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے آئے دن پولس پکڑتی ہے نا گاڑیوں سے چرس حالانکہ اس بات کا امکان ہے وہ چرس بیچنے والا کہے گا میں تو لے جا کے باٹ رہا ہوں لوگوں کی مرضی پیئے نہ پیئے سارے تھوڑی چرس پیتے ہیں حالانکہ چرس تو خلےام بٹتی ہے پھر بھی پیتے سب تھوڑی ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا پیتے نہیں ہیں لیکن جو پی رہے ہیں وہ بھی تو اسی وجہ سے پی رہے ہیں کہ کھلےام بٹ رہی ہے تو مجھے پتا ہے ساری لیڈی ڈاکٹر زینہ نہیں کرتی سارے میل ڈاکٹر زینہ نہیں کرتے لیکن جو کر رہے ہیں وہ اسی بےہیائی کی وجہ سے تو کر رہے ہیں اتنا فری ہونے کی وجہ سے تو کر رہے ہیں تو سب پہ پابندی لگانی پڑے گی جب ہمارے مذہب نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا تو اب ہمیں آگے جانے کی ضرورتی نہیں ہے تو اس لیے لیڈی ڈاکٹر سے آپ میل علاج نہ کرائے اور فی میل وہ میل ڈاکٹر سے علاج نہ کرائے اس کا خیال کریں یہ اللہ کی حدودیں ان پر قائم رہنا ہمارے لیے ضروری ہے